موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرہاد میرے ساتھ دیکھئے ورلڈ نیوز شروع کرتے ہیں ہیٹ لائنز اب یو اے ای اور اومان کی درمیان چلے گی ریل دونوں ملکوں کی درمیان ریلوے نیٹور کا قیام جد ایران میں شدید مظاہروں کا سرسرہ جاری اب شہر زہدان میں ہوئی قوم ریز جھڑ پہ جھڑوں کے دوران ایرانی پازدارہ نے انقلب کے سینئر کمانڈر سمیت انیس افراد حلا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ سمیت اس کے اتحادی مغربی ممالک کو روس نے دیا جھڑکا چار یوکرینی علاقوں کو الہاق کرنے کے قلاف پیش کی گئی قرارداد کو کر دیا ویٹو 4G کا گیا زمانہ پی ام موڈی نے لانچ کی 5G سرویس 5G سے الٹرا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا کیا جا سکتا ہے استعمال گجرات میں ناری شکتی کا نارہ دینے والے پی ام موڈی سے آسد الدین اویسی نے پوچھا سوال کہا پی ام صاحب برائے مہربانی بلقیز بانو اور انکیتہ کی فیملی سے ملے اور ماضی میں غریبوں کے گھر بلڈوزر چلنے پر ہائی سوسائٹی نے باتی تھی میٹھائی اب نویڈا کی انہی سوسائٹی میں چلا بلڈوزر تو لگے یوکی مردبات کے نارے یہ تیڑ لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب متحدہ عرب امارات اور سلطنت امان کی درمیان ریلوے نیٹورک قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جسے دونوں ممالک کی درمیان نقل و حمل میں تیزی آئے گی بنلو قوامی ویب سائٹ کے مطابق یو اے ای اور سلطنت امان کی درمیان تیپانے والے ایک اہم مہائدے میں ایک ریلوے نیٹورک قیام عمل میں لائے جائے گا جو دونوں ممالک کو آپس میں جوڑے گا یو اے ای نیشنل ریل نیٹورک کے ڈیولپر اور آپریٹر نے سلطنت امان ریلوے کے ساتھ مشترکہ طور پر مساوی ملکیت والی کمپنی قائم کرنے کے لیے ایک مہائدہ کیا ہے جسے امان اتحاد ریل کمپنی کہا چاہے گا ایران کی سرگاری میڈیا کے مطابق جنوب مشرق شہر زہدان میں جھڑپوں کے دوران ایرانی پازداران انقلاب کے سینئر کمانڈر سمیت انیس افراد حلاق ہو گئے خبر رسائے دارے اے ایف پی نے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے حوالے سے بتایا ہے کہ علی موصوی سیستان بلوچستان صوبے میں پازداران انقلاب کے ایک سرکردہ کمانڈر تھے علاقائی گورنر حسین قیابانی نے بتایا کہ جھڑپوں میں انیس افراد حلاق اور بیس زقمی ہوئے ہیں سرکاری ٹیلی ویزر نے مزید کہا کہ اسلامی انقلابی گارڈز کور کے صوبائی انٹیلیجنس افسر کرنل علی موصوی بھی مارے گئے اس سے پہلے جمعہ کو سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ زہدان میں مسلح افراد کے تھانے پر حملے کے بعد ایرانی سیکریٹی فورسز نے جوابی فائرنگ کی اور فائرنگ کے تبادلے میں متعدد پولیس احلکار اور راہگیر زقمی ہو گئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر ولادمیر پوتین سے فون پر باتچیت کی اس باتچیت میں روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تازہ ترین پیشرفت کا جائزہ لیا گیا صدر اردوان نے باتچیت کے دوران روس یوکرین جنگی قیدیوں کے تبادلے کے عمل کے کامیابی سے ہمکنار ہونے اور اقویم متحدہ کے تاؤن سے اناج رہداری پر مبنی اسٹمبول مہائدے پر عمل درامت پر اپنے اتمنان کا اظہار کیا ترک صدر اردوان نے روسی صدر پوتین سے مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کی درقواس کی اور کہا کہ وہ اس عمل میں سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اقویم متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ سمیت اس کی اتحادی مغرب ممارک کو پھر ایک مرتبہ روس نے چھٹکا دیا ہے دراصل یو این سیکرورٹی کونسل میں روس کی جانب سے یوکرین کے چار علاقوں کو زم کرنے کی مذہمت کی قرارداد کے مسوعدے پر بحث شروع ہوئی تاہم یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور روس نے ویٹو استعمال کرتے ہوئے اس قرارداد کو منظور ہونے سے روک دیا امریکہ اور البانیہ کی طرف سے تیار کردہ مسوعدہ قرارداد میں تمام ممالک اور دیگر تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ والا حق کو تسلیم نہ کریں اور اس اقدام کو غلط قرار دیا ماسکو نے اس قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے جواب دیا کہ مغرب یوکرین میں امر نہیں چاہتا کانسل میں روسی مندوب واصلے میں مزید کہا کہ مشرق یوکرین کے لوگوں کی حق قد ارادیت کا ہر کسی کو احترام کرنا چاہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا نے پہلے کبھی سلامتی کانسل میں اس کے کسی رکن کی مضمت کی قرارداد نہیں دیکھی امریکی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کی طرف سے یوکرین کے چار علاقوں کو دھوکہ دہے کے ذریعے اپنا حصہ بنانے کے لیے کرائے گئے ریفرنڈم کو ہم نہیں مانتے اور اس روسی اقدام کے بعد روس کے قلاف مزید پابندیاں آیت کر دی گئی ہیں امریکی فرانس منسٹر نے کہا کہ ہم دھوکہ بازی کے ساتھ یوکرینی علاقوں کو روس میں شامل کرنے والے پوتین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس روسی اقدام کے قلاف امریکہ نے قبردار کیا ہے کہ یہ پابندیاں روس سے باہر بھی ہر اس شخص پر ہوں گی جو روس کو اس سلسلے میں تاؤن فراہم کرے گا اور سیاسی یا مالی مدد کرے گا اس درمیان یوکرین میں اب بھی جھڑ پینچاری ہیں تازہ قبر یہ ہے کہ یوکرین کی جنوب میں زاپوریزیا شہر کے قریب میزائل حملے میں تئیس افراد ہراک ہو گئے علاقہ گوونر اولیکسنڈر ستاروف نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے زاپوریزیا سے نکلنے والے شہری قافلے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ستاروف نے کہا کہ پہلے تائین کے مطابق حملے میں تئیس شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو پھٹے یوکرین کی داخلی امور کے وزیر کے مشیر انٹون گیراشنکونک اعلان کیا کہ اس حملے میں تئیس ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ پینتیس شہری زخمیں ہوئے ہیں دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑیوں کے قافلے کو یوکرینی فورسز نے نشانہ بنایا افغانستان کے عوامی اور میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی صوبے نورستان کے مندل شہر کے مشتعل عوام نے گورنر ہاؤس پر حملہ کر کے طالبان کے کارندوں کو امارہ سے نکار باہر کیا اور اس امارت پر قبضہ کر دیا باز رائع کی مطابق عوام میں طالبان کے ہاتھوں اس شہر کے سابق پولیس کمانڈر بحرام الدین نورستانی کو دی گئے سزائے موت پر ناراضگی پائی جاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس پر عوام کے حملے کے بعد طالبان کی جانب سے مقرر کیا گیا گورنر وہاں سے فرار ہو گیا اس کے علاوہ بحرام الدین نورستانی کے حامیوں نے دعاب شہر کو بھی اپنے کنٹرول میں لے دیا ہے یہ شہر بھی نورستان صوبے میں واقع ہے ریپورٹ کے مطابق دعاب شہر کے سرکاری داروں پر بھی عوامی گروہوں کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے دعاب الزلہ طالبان کے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی وزارت کے سرپرست مولوی قالد حنفی کا آبائی علاقہ ہے ان کی کوشش ہے کہ باتچیت کے ذریعے علاقہ واپس طالبان انتظامیہ کے کنٹرول میں آ جائے فلسطین کی ماہ نیوز ایجنسی کے حوارے سے ایرانی میڈیا نے ریپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کا ایک تیارہ مشرقی بیت اللہم کے صلاح دار علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے حبرانی ذرائع علاقہ کی ریپورٹوں کے مطابق جہاز کے ارتالی سالہ پائلٹ نے قطرے کا احساس کرتے ہوئے تیارے کے کرائش کر جانے سے قبل چھلاک لگا دی اس درمیان اسرائیلی پائلٹ زکمی ہوا جسے فوراں اسپتال میں داقل کر آیا گیا بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم قبر اے موسیقی 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 ملے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں وزیراعظم نریندر موڈی نے آج ہندوستار میں 5G سرویس کو لانچ کیا ہے پی اموڈی کے 5G لانچ کرنے کے بعد آج سے ملک کے 13 شہروں میں 5G سرویس شروع ہو گئی ہے جن 13 شہروں میں 5G سرویس آج سے شروع ہوئی ہے وہ شہر ہیں ممبئی چننے کلکتہ بینگلو رو چنڈیگر گروگرام ہیدر آباد لکھنو پونے گاندینگر احمدباد اور جامنگر اس سے پہلے 5G سرویس لانچ کرنے کے بعد پی اموڈی نے 5G نیٹورک پر ویڈیو کال کی مدد سے مہاراش میں اسکولی بچوں سے بات چیت گئے یہ کال جیو کی نیٹورک پر کی گئی تھی بتا دیں کہ 5G نیٹورک پر آپ کو ہائی سپیڈ ڈیٹا کے علاوہ بہتر ٹیلی کام سرویسز کال کنیکٹیوٹی اور سپیڈ انٹرنیٹ ملیں گے اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو نئے سم کارٹ کی ضرورت فیلحال نہیں ہوگی آپ پرانے سم پر ہی نئی سرویس یوز کر پائیں گے اس کے لیے آپ کے فون کا 5G سپورٹ ہونا ضروری ہے شکتی اپاسنا کا پروہ ہوتا ہے اور 21 جدی کی جو سب سے بیڑی شکتی ہے اس شکتی کو نئی اوچائی پر لے جانے کا آج بھی آرم ہو رہا ہے آج دیش کی اور سے دیش کی ٹیلی کوم انڈسٹری کی اور سے 130 کروڑ بھارت واسیوں کو 5G کے طور پر ایک شاندار اپہار مل رہا ہے 5G دیش کے دوار پر نئے دور کی دستک لے کے آیا ہے 5G میں ناری شکتی یعنی قواتین کی طاقت کے اعزاز پر دی گئی تقریر پر تنس کیا اسود الدین اویسی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ پی ایم صاحب برائے مہربانے بلقیز بانو اور انکیتہ کی فیملی سے ملے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں اس سے پہلے اسود الدین اویسی نے گجرات کی بلقیز بانو گینگریب کی مجرمین کی رہائی اور اترا گھنڈ میں انکیتہ بھنڈاری مرڈر گیس پر سوال اٹھاتے ہوئے آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کے مسجد دورے پر تنقید کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بی جے بی سنگ ایک نیا ڈراما کر رہی ہے مدرسے میں بھاگوت گئے اور قرآن کو سنا مدرسوں کے بچوں کو بھی سنا کیا موہن بھاگوت گجرات کی بلقیز بانو سے مل سکتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کی تکلیف اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ویسی تکلیف ہمیں بھی ہو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دارالکومت دہلی سے لگے نویڈا کی گرانڈ اومیک سوسائٹی کا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ بلڈوزر پر آئے گھر جاتا ہے تو ہم تالیہ بجاتے ہیں اپنے گھر آتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں دراصل اس سوسائٹی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے دھانچوں کو توڑنے کے لیے بلڈوزر پہنچے تھے جسے دیکھ کر یہاں کی رہائشوں کے حالت کچھ اس طرح ہو گئے اسی طرح ایک اور ٹویٹر یوزر نگار پروین نے بھی بلڈوزر کاروائی کے ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے لکھے کہ بلڈوزر کا موں گھون گیا تو کل مٹھائی باتنے والے آج یوگی مردبات کے نعرے لگانے لگے نویڈا میں گالی بات سابق بیجو بی لیڈر شریکان تیاغی کی دباؤں میں حکومت نے پورے اومیک سوسائٹی کے غیر قانونی تعمیرات پر بلڈوزر چلا دیا مٹھائی باتنے والے رونے بھی لکھنے لگے وہی فیکٹ چیکر محمد زبیر نے بھی ایک نو سیکنڈ کا ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں سوسائٹی کے رہائش کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں ہر چیز کے لیے بلڈوزر کیوں محمد زبیر نے اس ویڈیو کے ساتھ شیئر لکھا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے بلڈوزر کیوں کانگریس صدر کے لیے نامزد کی داخل کرنے کے بعد ملک ارجن کھڑگے نے راج سبا میں اپوزیشن لیڈر کے اہدے سے استفاہ دے دیا ہے استفاہ دینے کے بعد کھڑگے نے کہا کہ کانگریس کے ایک لیڈر ایک اہدہ والے رول کے تحت انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کھڑگے نے اپنا استفاہ کانگریس کی اپوری صدر سونیا گاندی کو پھیج دیا ہے بتا دیں کہ اہدہ پور میں ہوئے کانگریس کے ورکشاپ میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارٹی میں دو اہدوں پر نہیں ہوگا یعنی دوسرے اہدے سے پہلے کسی بھی لیڈر کو اپنا موجودہ اہدے سے استفاہ دینا ہوگا ہم آدمی پارٹی کے ملے نریش بلیار نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پی ایم موڈی کے جلسے کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں لوگ پی ایم کی تقریر کو سنے بغیر ہی جلسہ چھوڑ کر جاتے دکھائی دے رہے ہیں نریش بلیار نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ موڈی جی کا بھاشن چل رہا ہے پورا پندال خالی خالی ہے جو لوگ ہے وہ بھی لپیٹ کر جا رہے ہیں تب ہی تو انہیں آٹو والے سے نریٹیو سیٹ کرنا پڑ رہا ہے حالات بہت قراب ہیں بھاش پا کے کہ کام کیسے ہوا ہے کتنا بڑا ہوا ہے کتنے سمیل میں ہوا ہے کس کس پکار جی تکنولوجی لگی ہے تو ہم آجے بچوں کے بکاس کے لئے بھی کام اور اس لئے میرا آدھر رہی جات سکھا کے بات سے میکرو سٹیشنوں کی ملاکان صرف میکرو ٹرین میں سکھا کرنے کے لئے نہیں ان کو دکھائیں جائے کہ ایسے پڑ رہے کیسے جاتا رہے کہ اپنا پڑ رہے اپنا پڑ رہے بچے ٹرین کیسے بنی ہوگی کتنے لگے بچے ٹرین کیسے بنی ہوگی ان کو یہ بسوا آجا ہوگا کہ ٹرین نیکنالوجی سے دیش کے دن پڑ کرنے کی ہوگا اب ان کی بونت سے پڑے گی جب آپ میرے دیش کی نئی پڑی یہ تمہارا ہے یہ تمہارے پہنشی کے لئے ہیں جب ایک بار میں نے نمیدان کو اس بات احساس ہونا اس کو اتنا ہی دند ہوگا جتنا اس کے اپنی گرگی پروپٹی کا نقصان ہوتا ہے اس کی سائیگر کو اگر تھوڑا کسان ہوتا ہے تو جو دند ہوتا ہے وہ دند اس کو میکنوں کو نقصان ہونے سے بڑے بارے لیکن اس کے لئے ہم زکر دائی ہم ہماری دائی پرینی کو پسی جیتے ہیں ان کے تنہوں کو جنتا ہے گھر ہروند کے جریوال گئے تھے بی جے پی نے اس آٹو والے کو ہی اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا ہے اسی پورے واقعے پر گجرات کے آپ لیڈر منوج سراتھیا نے اسے ڈری ہوئی بی جے پی کی سازش قرار دیا نمسکر آج گجرات کے اندر ایک بات کی بڑی چرچہ ہے کہ کچھ دن پہلے گلک کے مکھے منتری گجرات کے اندر ایک ووٹو چالک کے گھر کھانا کھانے گئے تھے اور وہ ووٹو چالک کو آج بھارتے جنتہ پارٹی نے ڈھونڈ کے ان کو اپنا پارٹی کا پٹہ پہنا کے ان کی سبھا میں لے کے گئے اُس دن جب اربین جی گئے اُس دن بھارتے جنتہ پارٹی کے سارے پروکتہ نے پوری پارٹی نے بڑی گند پھیلائی اور آمادبی پارٹی کے پر آروپ لگائے تھے کہ یہ جو ہے ان کا آمادبی پارٹی کا کاری کرتا ہوگا آمادبی پارٹی نے پلان گیا ہے ناٹک کیا ہے مگر آج اُس بندے نے خود پہلے یہ بتایا کہ میں وہاں گیا اور میں نے ان کو انیوٹیشن دیا تو انہوں نے میرا انیوٹیشن ایکسپٹ کر لیا اور وہ ہمارے وہاں آئے تھے آج گجرات کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس پچھلے ستائیس سال سے کچھ بھی ایسے کام نہیں ہے وہ جنتہ کو گینا سکے اس لیے اس طریقے کے ہتھکنڈے اپنا کے آمادبی پارٹی کو بدنام کرنے کی اور آمادبی پارٹی کی چھویں بھیگاننے کی کوشش کی جاری ہے وہ بندہ جو جنہوں نے مکہ منتری کو اپنے گھر کھانا کھانے بھلایا تھا انہوں نے کس پریشر میں یا کس لالچ میں آکھے یہ جو کیا ہے مگر ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا کوئی کاری کرتا نہیں ہے اور نہ ہی ہم سے پارٹی سے جھوڑا ہوا بندہ ہے مگر آج ایک بات صاف ہوگی کہ گجرات کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی بوکھلاوٹ پہ ہے وہ کبھی چھوٹے لوگوں کے گھر آمادبی کے گھر گریب کے گھر کبھی نہیں جانے والے لوگ آج اس اوٹو چالک کو ڈھونڈ کے اپنی پارٹی کو جوائن کروا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں بچا کہ وہ ارون کے دریون اور آمادبی پارٹی کو روک سکے اس لیے یہ سارا جو ہے یہ خطکنڈا اور ناٹک سارے رچے جا رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ گجرات کی جنتہ اچھی طریقے سے جانتی ہے اور آنے والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پروپر اپنے سبتوں میں وہ جواب دے گی آخر میں ہیلائنز پر ایک آرنس ہے اب UAE اور اومان کی درمیان چلے گی ریل دونوں ملکوں کے درمیان ریلوے نیٹور کا قیام جد ایران میں شدید مظاہروں کا سرسرہ جاری اب شہر زہدان میں ہوئی قون ریز جھڑ پہ جھڑوں کے دوران ایرانی پازداران انقلب کے سینئر کمانڈر سمیت انیس افراد حلاق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ سمیت اس کے اتحادی مغربی ممالک کو روس نے دیا جھڑ کا چار یوکرینی علاقوں کو الہاق کرنے کے قلاف پیش کی گئی قرارداد کو کر دیا ویٹو 4G کا گیا زمانہ پی ام موڈی نے لانچ کی 5G سرویس 5G سے الٹرا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا کیا جا سکتا ہے استعمال گجرات میں ناری شکتی کا نارہ دینے والے پی ام موڈی سے یا صددین اویسی نے پوچھا سوال کہا پی ام صاحب برائے مہربانی بلقیز بانو اور انکیتہ کی فیملی سے ملے اور ماضی میں غریبوں کے گھر بلڈوزر چلنے پر ہائی سوسائٹی نے باتی تھی مٹھائی اب نویڈا کی انہی سوسائٹی میں چلا بلڈوزر تو لگے یوکی مردبات کے نارے ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی انڈ چینل بی بی انڈ چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی انڈ چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی انڈ چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی انڈ چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی انڈ چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جننا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی